ساتھ ایک اور مہمان جھڑ چکے ہیں راجش شگروال ہیں ان کا جرہ سواگر کرتے ہیں راجش سر بہت شکریہ سمجھ دینے کے لیے میں آپ سے سر یہ سوال نہیں پوچھوں گا کہ بازار کے اندر بھی گراوٹ آئی ہے کیا لے لے وہ میں کو پتہ آپ یہی جواب دو گئے ہاں اس گراوٹ کی تو ویٹی ہو رہی تھی مارکٹ تھوڑا ایکسپینسیو تھا تھوڑا زیادہ چلا ہوا تھا اس لیے ٹوٹ کے نیچے آ گیا میں کو آپ سے یہ پوچھنا ہے اس گراوٹ کا فائدہ میں کس شیئر کو لے کے بناوں وہ شیئر کون سے جس میں کو فائدہ ملے گا یہ تو تیہ ہی ہے کہ بازار کو اوپر آنا ہے جو بھی پین میں میتر گاندی thank you for calling me آپ نے صحیح کہ بازار کو تو اوپر ہی آنا ہے میں دیکھا ہے سینس ایکس کو سو سے چال ہو ہوتے ہوئے اور آج ساٹھ ازار پر کڑا ہے تو آلٹیمیٹلی اسے اوپر ہی آنا ہے سمیں افدی تھوڑی زیادہ دینی ہوتی ہے ابھی کم دینی ہوتی ہے اور ٹریڈنگ کی باتیں الگ ہوتی ہے وہ ڈیلی یا ویکلی بیسیس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے بہتا جو آپ نیویش کی بات کرتے ہو تو ایک لمبی افدی کی بات کرتے ہو آج جو گراوٹ ہم بازار میں دیکھ رہے ہیں اس میں اگر مکھے روپ سے کسی کا یوگدان کہا جائے تو ریلائنس اور ایس ڈی ایسی بینک یہ دو ایسے دگج ہیں جس کے کاران سے یہ گراوٹ ہے اور اگر میں گلت نہیں ہوں تو نیوٹی میں قریب قریب 60-65 پوائنٹ کی جو یوگدان گراوٹ کی ہے وہ ایس ڈی ایسی بینک کے طرف سے آ رہی ہے اب کیا ہوا ہے کہ ویکنڈ پہ انالیسٹ کال ہوئی اور اس میں مینجمنٹ نے یہ کہا کہ نائمز میں تھوڑے دباو رہیں گے ایسٹ قوالیٹی میں بڑا دباو رہے گا اور یہ سب چیزوں کے کاران سے آج ہم لگاتار سیلنگ پریشر دیکھ رہے انسٹاک پہ بڑا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو ملج انٹیٹی اُبھر کر سامنے آئے گی ایک بہت بڑی انٹیٹی ہوگی جس میں کہا جائے تو ایسٹ قوالیٹی اگر کہا جائے یا بینک کی گنونتہ کہا جائے یا ان کی جو پروفیٹیبیلیٹی ہے پچھلے کئی ورشوں سے کورٹر آن کورٹر ان میں 20-22 پرسنٹ کی گروت درج کری ہے آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں سے مطلب ہے کہ ایک ڈیڑ سال کے بعد یہ بینک ایسا بینک ہوگا جو قریب پریب اسی ہزار کروڑ روپے کی باٹم لائن درج کرا سکتا ہے پچاس بلینڈ کے آس پاس کا پچاس بلینڈ ڈالر کے آس پاس کی لون بکھ رہے گی ان کی سال در سال اور رسک مینجمنٹ کی بات کی جائے یا ایسٹ قوالیٹی کی بات کی جائے اس میں بہت اچھی طریقہ سے یہ مینج کرتا وہ نظر آئے گا کیونکہ پاسٹ ہسٹری یہ کہتی ہے صحیح بات ہے ایس ڈی ایف سی کے مرجر کے بعد جو کارپرٹ لون ہے اس کے وجہ سے اپٹیک دیکھا جائے گا یا ان ایمز میں گراؤٹ دیکھی جائے گی بڑی یہ تین سوہ تین اور تین بیس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا فرق ہے ہاں بڑی سائز ہے بک کی اس لئے نمبرز اپسلوٹ نمبرز میں تھوڑا ہی دو 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 دیکھے گا بٹ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا opportunity دے رہی ہے آپ کو long term کے نیویش کے لئے آپ کو دو سال کا نیویش رکھنا ہے اور یہاں نیویش کرنا ہے کوئی آسچارے کے بات نہیں ہوگی کہ پندرہ اٹھارہ پرسنٹ کا سی اے جی آر ریٹن آپ کو اس میں بنتا وہ نظر آئے دوسرا اگر reliance کی بات کی جائے جہاں ہم لگاتر گراؤٹ دیکھ رہے ہیں وہاں اگر آپ دیکھو تو جیو میں اچھا بڑت بنی ہوئی ہے جیو فائبر انہوں نے ایر فائبر ابھی لانچ کیا ہے وہ بازار نے اچھی طریقہ سے لیا ہے OTC میں جہاں دکھتیں بنی ہوئی تھی وہاں کے پیکس وغیرے چل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اچھی بڑت بن سکتی ہے ریٹیل جہاں دوسرے ریٹیل کے جو کمپنیاں لسٹیڈ ہیں وہاں اگر اب دیکھو تو 700-800 سٹور ان کے ہیں اور یہاں ایک ایسی کمپنی ہے جو ہر تیمائی میں 800 سٹور جوڑ رہی ہے اٹھارہ در سٹور کے آسپاس تھے مارچ کی تیمائی میں مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی اپورچنیٹی دے رہا ہے اور جبھی بھی کوئی ڈی مرجر ہوگر ہے کوئی کورپیٹ آنونسمنٹ ہوگا کب ہوگا میں نہیں کہہ سکتا بہت جبھی بھی ہوگا ایک بہت بڑی ویلیو آن لوپنگ ہوگی مجھے لگتا ہے یہ دو سٹاک جو آج اتنی گراؤٹ جھیل رہے ہیں آپ کو ایک لمبی اوڈی کے نمیش کا موقع دے رہے ہیں اوکے ٹھیک ہے دونوں شیئرز جو آج کلپریٹ ہیں لیکن راجیش صاحب کا کہنا ہے کہ دونوں شیئرز کا اندر دم کافی ہے انویسمنٹ ضرور کیا جائے آج پانچ پرسنٹ کا نقصان ہے ریلائنس انڈیسٹریز میں بلوک کے بعد راجیش جی میں آپ سے چیک کرنا چاہوں گا دیکھیں مجھے تو بہت پسند ہے پاوریڈ کا شیئر کیونکہ پانچ چھے پرسنٹ کی ڈیویڈینٹ ایلڈ ہو جاتی ہے اور پندرہ بیس پرسنٹ کی اگر ہم سی ای جی آر ریٹرن کی بات پہنے تو وہ مل جاتے ہیں اب بونس کے بعد یہ شیئر نا پھر سے ہم دیکھنے کی چلنا شروع کر دیا ہے اور آج تو کمزور بازار میں بھی دھڑھائی پرسنٹ اوپر آئیے نیفٹی کا ٹاپ گینر ہے من تو ہے کہ ہاں اس کو لیا جائے بھاو جو رہا بتا دیئے کتنا ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کس طرح کی چال دیکھ رہے ہیں شیئر میں صرف پاور گریڈ ہی نہیں اس طریقہ کے تین چار کمپنیاں پی ایف سی ہے آری ایسی ہے پاور گریڈ ہے انہوں نے لگاتار بانچ چی پرسنٹ کی ایلڈ بیٹھائی ہے اور اچھے ڈیویڈینٹ دیئے ہیں گروت اچھی رہی ہے اور اس وقت خاص کر کے اگر بات کی جائے تو جس طریقہ کا رجحان پاور سیکٹر ایسے ہول میں بنا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ پاور گریڈ جیسی کمپنیاں ایک اچھا نمبرز بھی ریپورٹ کریں گی اور ڈیویڈینٹ تو اپنی جگہ بنا ہوا ہے ہمارا نمبر نہیں یہ سٹاک ایکس بونس جو کہ آلیڈی ایکس بونس چل رہا ہے دو سو بیس پچھز کے اوپر اس طرح پہ تک جا سکتا ہے خیداری کے لئے میں یہ کہوں گا کہ کوئی گراؤٹ آتی ہے ایکسو نمبر ایکسو اسی کے رینج ہوتے ہیں وہ ایک بہت کمپورٹیبل لیول ہوگا اس وقت بھی اگر کوئی خیداری کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں لے سکتا ہے بڑ کمپورٹیبل لیول ہمارے لئے ایکسو اسی ایکسو نمبر آتا ہے ایکسو اسی ایکسو نمبر کے دارے ملے تو زیادہ بہتر ہیں لیکن یہ شیئر چلے گا دو سو پچھز دو سو تیس کی رینج میں آپ کو پھر سے جلد ہی جاتا ہوا دکھائی دے گا سٹاکز دسکس کرتے ہیں اور ایک ایسا سٹاک جس میں پاور الیکٹرسٹی کا کیونکہ الیکٹرسٹی پڑکشن میں بھی آتا ہے اور ساتھ رینووبل کے ساتھ پل تین گناہ ہو چکا ہے سٹاک آج اس نے اپنا آل ٹائم ہائی بھی مارا ہے تیراسی روپے کے آس پاس اور آج ایک جو نیا ایمویو انہوں نے سائنگ کیا اور اس کی پروجیک کاس بھی اچھی خاصی بڑی ہے لیکن جس طرح کی موو راجش اس سٹاک میں آ چکی ہے اور اس کے پاس ابھی بھی کافی ٹرگرز ہیں آپ ویلیوشن کے لحاظ سے دیکھیں تو کافی مہنگا بھی ہے اس سٹاک لیکن جس طرح کی موو دکھا رہا ہے آپ اسے کیسے ویلیو کرتے ہیں آپ کا کمفرٹ آتا ہے کیا اس سٹاک کو ان لیولز پر آٹ کرنے میں نے صحیح کہا کیے تین گناہ ہو چکا اس سٹاک اور اس سے پہلے کہ اگر اتیاز دیکھیں گے تو قریب 8-10 سال تک اس میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا کمپنی ٹھیک ہے بہت اچھا کاروبار کر رہی ہے نے قرار بھی کیے ہیں لیکن اس ویلیویشن پہ ہمارا کمپنی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھو تو پاور کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے انہیں مرچنٹ پاور بیشنے کی ازادت مل گئی ہے جیسے ابھی آپ کے سموات داتا بتا رہے تھے تو اس لحاظ سے بھی اگر میں دیکھو تو کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو بہت اچھے ویلیویشن پہ اس وقت بھی اپلپ دے خاص کر کے اگر کہا جائے تو پرائیویٹ سیکٹر سپیس میں تاٹا پاور کو اگر آپ دیکھیں تو پرائیویٹ سیکٹر سپیس میں سب سے بڑی چھمتا والی کمپنی رینور میں بھی ہے کئی نئے پروجیکٹس بنا رہی اور باوجود اس کے ویلیویشن بہت سستے ہیں سی ایسی کو اگر آپ دیکھنا تو دس سے بھی کم کی پی پہ ٹریڈ کر رہی اور نکی وال پاور ڈسٹویویشن میں پاور جنریشن میں بلکہ ڈسٹویویشن میں بھی ہے تو یہ دو کمپنیاں ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سستے ویلیویشن پہ بھیل رہی ہے اور اگر سرکاری چھتر میں دیکھنا ہو تو مجھے لگتا کہ NDPC آپ کو زیادہ کمپرٹ دیتا ہے کیونکہ سب سے بڑی کیپسیٹی ان کے پاس کیپسیٹی ایکسپینشن کر رہے ہیں کئی نئے پروجیکٹس لارہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ دو تین کمپنیاں ہیں جہاں نظر رکھنی چاہیے پاور سپیس میں rather than going for SGVN دوسرے آپ کو بیٹر لگتے ہیں ویلیویوشن کے لئے بلکل مہنگا تو کافی ہو چکا ہے اس لیویل پر آپ اس سال ہم نے دیکھا کہ اچھی چیز یہ رہے کہ سرکاری کمپنیاں جو کئی سال سے چلی نہیں تھی بہت سارے سٹاکس کی ری ریٹنگ ہوئی آئی ٹی آئی کو بھی ہم نے کافی تیجی سے اوپر جاتے ہوئے دیکھا سوا سو سے دو سو کا جو آقڑا تھا صرف تین دن میں پار کر لیا اور اس کی وجہ یہ تھے کہ سمیش نامس انہوں نے اپنے پرسنل کمپیوٹر اور لیپٹوپ لانچ کی اور اس خبر کو بازار نے ہاتھ ہاتھ لیا حالانکہ اب تھوڑا سا پریشر اوپری اس طرحوں سے آ رہا ہے جو نیچے کے لیویل والے جو لوگ ہیں سو سوا سو والی رینج میں کیا وہ پروفیٹ بوکنگ کر لیں ایک بار کے لیے نکل جائیں یہ ٹھیک رہے گا کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ نمبرز اگر فنانشل دیکھیں گے تو یہ ویلیو کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں یہ جو خبر آئی کہ لیپٹوپ کمپیوٹر اگر اگر ایک کو لے کر کے اور تھوڑی دن پہلے ایسے آیا کہ سرکار کی طرف سے تو وہ ایک کیٹلیسٹ کی طرف کام کیا اور سٹوک نے اچھے بڑیت دکھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ موقع ہے آپ کو نکلنے کے لئے آپ کو نیویش کرنا ہو تو یہاں سے اگر دوبارہ ڈیڑ سو کے لیویل تک آتا ہے تو وہاں نیویش کر سکتے اس لیویل پہ ایک بار پروفیٹ بوک کرنا ہی